السلام علیکم گارڈننگ لورز امید ہے سب اچھی ہوں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا موگرہ کا پلانٹ ہے یہ موگرہ کا فول اس میں سے پھول نکلے گا یہ دیکھئے اس کا پھول جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی کیر یہ ہے کہ آپ اسے فول سن لائٹ میں رکھیں گے یہ پہلے میرا چاؤں میں رکھا ہوتا اور ایک جو سوہاجنا مورنگا ہوتا ہے نا اس درخت کے ساتھ لگا ہوتا اس کی جڑی سے بڑھنے نہیں دے رہی تھی تو میں نے اسے نکالا بہت سوچ کے بہت سمجھ کے کتنی خرابی نہ ہو جائے تو بہرحال یہ خراب نہیں ہوا ماشاءاللہ پھر اس کو میں نے کچھ چاؤں میں رکھا اس کے بعد پھر میں اسے دھوپ میں لے آئی اور اس کی جو ہے نا جو شاخ بالکل تھی بڑی وہ میں نے کاٹ دی اور کاٹنے کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں یہ نئی اس کی شاخ نکلی چھوٹی چھوٹی نکل رہی تھی یہ بھی اب گروت کر رہی ہے ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے نا فلاورنگ کا ٹائم ہے تو اس لئے سب میں فلاورز خوب دپا کے آ رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں ایک بڑھ نکل رہی ہے دوسری بھی اس کے ساتھ نکل رہی ہے اور دعا کریں کہ اس کی اور شاخیں بھی نکل آئے ہیں تو یہ پھول جب نکل جائے گا نا تو پھر میں اسے کاٹ لوں گی پھر اس کی جو کمپل ہے نا یہ والی یہاں سے کاٹ کے تو پھر یہ بڑھنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ بڑھ جائے گا اور مجھے بہت پسند ہے یہ موتیا سے تھوڑا گھنا گھنا پھول نکلتا ہے نا بہت پیارا سا موٹا سا پوسا نکلتا ہے چھوٹا سا تو بڑا پیارا لگتا ہے خوشبو بھی اس کی بڑی پیاری ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں لگائیے اور خاص کیار کیجئے پلانٹس کی تو ابھی میرے پاس شیڈ نہیں ہے تھوڑا سا گلہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے گرمی آئے نا یہ چار و چار لیمو کھال لیتے ہیں ہم لوگ تو بس پھر گلہ تو پتا ہے آپ کو اس کو تو تھوڑا سا موقع چاہیے گلے کو حراب ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں جناب یہ ہمارا بیگن کا ہے اسے تو آپ پہچانی گئوں گے نا یہ بیگن ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے اتنا پیارا نکل رہے دیکھیں اتنا پیارا ہے جوڑا سا اتنا پیارا شائننگ والا بہت پیارا سا تو یہ جو ہے نا اور یہ دو پلانٹ ہے میرے پاس ایک یہ نکل رہے دیکھیں جوڑا سا دو کل ہم نے ہارویسٹ کر لیے تھے کیونکہ وہ کافی دن سے لگے ہوئے تھے اور ہم کرنی رہتے ہیں ان کو ہارویسٹ تو میں نکل کر لیا ان کو نا تاکہ جب ہم جو سبزی والے پلانٹس ہوتے نا ان کے جب سبزی ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ اور آتی ہیں نہیں کریں گے نا تو پھر نہیں آئیں گی وہی فلاورن کی طرح جیسے فلاورز ہم کٹ کر دیتے ہیں اور فلاورز آتے ہیں تو اسی طرح ان کا بھی ہوتا ہے کہ جب پھل پکچ ہے نا تو آپ کٹ لیجے نکال لیجے اگر بیج بننا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجے ایک آج چھوڑ دیجے تاکہ آپ کو بیج ہارویسٹ کرنا ہوں گے تو بیج بنانے کے لیے تو پھر ہم فلاور بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھل بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو شاخوں کے ذریعے لگتے ہیں تو وہ پھر شاخوں کے ذریعے لگتے ہیں اور یہ تجربہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے تو آپ بھی جب گارننگ کریں گے تو آپ کو بھی آشتہ آشتہ سب آجے گا مجھے بھی بہت کچھ نہیں آتا ہے آجے گا اور پھر میں چاہتی ہوں کہ مجھے سب آجے تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا اور آپ دیکھیں ابھی بھی بہت کچھ نہیں آتا بس آجے گا چلیں بہت شکریہ اللہ حافظ لائک کریں شیئر کریں اور جو فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں واج کر رہے ہیں پہلا ایکن پہ پریس کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ